کرنی ہے اپنی روٹین کرنی ہے اپنی فٹنس رکھنی ہے ٹیم ملکے آپس میں تیہ کرے کہ کیا کرنا ہے تو یہ چیز مجھے نظر نہیں آتی تو پہلی وجہ تو یہ ہے کہ میرے خال میں یہ انپریپیرڈ ہے تو وہ تو بالکل ایسے لگتا ہے کہ یہ وان ڈے کرکٹ کھیلتا ہے مجھے آہد بھائی آپ کی جانے بائیں گے مجھے بھی کہیے گا آپ اپننگ ریمارکس آہ 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 from your side on the match آہ ہمیں تو دکھ یہ ہے کہ ہمیں تو ہر چیز میں فلو دکھا ہے آپ کے ریمارکس کریں گی کل کے میچ میں انفرچنیلی جس طرح کی آپ نے پیٹنگ پرفارمنس دی تو اس کی آپ کی باڈی جو ہے وہ ویکر سائٹ پہ چلی جاتی کیونکہ یہ انسین ایسی انرڈیز ہوتی ہیں جو ہمیں نظر نہیں آتی لیکن جب آپ نے لو سکور کو ڈیفینڈ کرنا ہوتا ہے خاص اور پہ اگر آپ کا شیکر دھون اور روح شرما کی میچ کے بعد میچ سبری یا ان کی انکس کے بارے میں بات کریں تو میرا خیال ہے کہ ہر چیز بڑی واضح تھی کہ اتنا اچھا بیٹنگ ٹریک جب آپ بیٹنگ ٹریک پہ ٹاوس جیت کے بیٹنگ بیٹنگ کرتے ہیں سپیشلی جب آپ کی اپوزیشن بہت ٹاپ کلاس کی بیٹنگ سائیڈ ہو خاص اور پہ ایسے پلیس جس میں روح شرما شیکر دھون مہندر سنگھ دھونی رائیڈو یہ وہ پلیس ہے جو تیسو پلیس جو ہے چیز کرنے کے ماسٹر ہے تو یہی گلتی کی سرفراس نے جس طرح کا انہوں نے سٹارٹ کیا فقر زبان تین میچ برے کھیلے ہوئے تھے فقر امام کی پیشی لیڈنگ میں پرفارمنس بہتر تھی تو وہ جو سٹارٹ تھا وہ بہت سلو تھا پاکستان کی جو کرکٹ ہے اس کو بہتر کرکٹ کھنی چاہیے اس طرح نہیں ہے کہ دیکھیں چار دو میچ ہوئے پاکستان انورسیر انڈیا اور آپ نے ان کی صرف چار سو رنس پر صرف تین مکٹس گرائی ہیں دیکھیں کہاں کا انصاف اوڈی آئے میں تو بیٹسمنٹ کے پاس غلطی کرنے کے بہت زیادہ چانسز ہوتے ہیں کہ اگر آپ ان کو تھوڑا سا تین سے چار آور جس طرح کل پاکستان انہوں نے پہلے بومیشن کمار نے پانچ آوروں میں صرف چار رنس دی گئے تھے میں نے جتنا میچ کل دیکھا ہے سرفراس ہی آلویز ٹرائیڈ ٹو ہٹ شورٹ انہوں نے ہمیشہ کچھ کیے کہ وہ شورٹ لگائیں چھکا لگائیں چوکا لگائیں سنگل ڈبل بائی سے مجبوری ہوا ہے اور ہر شورٹ پہ ہی فیل ہوا کہ اب گیا اب گیا اب گیا اور وہی ان کا اگرشنج ہے وہ وکٹم بنا گیا بابر آزم کو جو کہ میچ وننگ پرفارمنس دے سکتے تھے کل دیکھیں آپ یہ مت بھولیں کہ آپ کس اپوزیشن آپ افغانستان یا بنگلہ دیش کے خلاب میچ نہیں کھیر رہے کہ جو ٹو فورٹی کے پی بھی اوپر آپ فائٹ کر سکتے اور دوسری ٹیم کو گرا سکتے ہیں اچھی بالنگ کے ساتھ آپ روح شرما جس نے تین ڈبل سینچریاں کی ہوئی آج تا دنیا میں کسی نے نہیں کی شیکر دھون اگر آپ اس کا ٹریک ریکارڈ دیں کہ پچاس کی ایوچ سے اس کے اوڑی ہے یہ چیمپنز ٹوفی کا بیس پلیئر تھا ورلڈ کپ کا بیس پلیئر تھا وہ ساری چیزیں اس نے وہ فیل لی ہوئی ہے اور آپ دیکھیں گے ایشیا کب میں بھی وہ بیس پلیئر آف دہ ٹورنمنٹ ہوگا تو جب آپ ایسی ٹیموں کے اگنس دیکھیں اگر آپ دیکھیں تو پاکستان کے اگنس مین جو میچیز ہیں وہ تو پاکستان کے اگنس ہے اگر کل دیکھا جائے کاشی سب سے ایمپورٹن ہم یہاں پہ بیٹھ کے پوری دنیا میں یہ کہ وہاں پہ ہیٹ پڑی ہے بڑی وہاں پہ ہمینیٹی بہت زیادہ ہے لیکن کل اگر آپ دونوں کی اینکس دیکھیں انہوں نے نا صرف پاہر سے پانی مگوایا پانی کا ہم نے ایک دفعہ بھی وقفہ نہیں دیکھا جس میں ہمیں نظر آیا کہ انہوں نے پانی مگوایا اور ان کے چہرے پہ وہ ویسی سویٹنس نہیں تھی دیکھیں وہ اپنی پوری پیار تیاری کے ساتھ ہے حالانکہ ان کو موصلی ہم یہاں پہ بیٹھ کے یہ بات کرتے تھے کہ وہ انگلینڈ سے سیدھا یہاں پہ آیا ہے ان کو بڑی پرولم ہوگی پاکستان اور آپ کی ہوم گراؤنڈ ہے اور آپ تین چار دن پہلے وہاں پہ چلیں گے ہر چیز آپ کی فیور میں جا رہی تھی لیکن ایز ای پروفیشنل انڈیا نے پھر پروف کیا دے آر دا پیسٹ ٹھیک ہے جہاں سب ایک اور بات قابلے ہو رہے ہیں افسوس کے ساتھ کہنا ہمیں پڑھ رہے ہیں افسوس کی بات ہے کہ لوگ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو میچ تھا یہ میچ فکسنگ تھا میکس فکس میچ تھا لیکن کرکلکی سمان میں ہم یہ کہیں گے کہ مشترائزنگ کے وجہ سے جو فیلڈنگ میں کیجوئر ڈروپ ہوئے اس کی بات سے ہوئے آپ پر کیا رکھتا ہے دیکھیں فیلڈنگ ہے تو دے فس سے جب سے یہ ملک بنا ہوئے تب سے ہمیں پرولم ہے فیلڈنگ اس انٹویجولی بیج میں اچھی بھی ہوئی تھی اس میں آپ کا جب تک دل انواروڈ نہیں ہوتا لیکن لوگوں کے ویوز یہ ہے کہ یہ میچ فکس تھا دیکھیں یہ تو میں نہیں سمجھتا کہ میچ فکس تھا آپ گھبرائے ہوئے تھے آپ کی بیٹنگ تو سائیڈ آئے میں گراؤنڈ ریالیٹی ہوئے کیا تھے بیٹنگ کا ان کو موقع ملا تھا نا تو اس پہ تو پریشر پر آئے کی ان کو ضرورت نہیں کی اچھا ریلیکس ہو کہ وہ کھل سکتے تھے سوال آپ ایسے آنسر کر سکتے ہیں کہ کیا ان کے کھیلنے سے آپ کو کسی معاملے میں شک و شبہ ہوتا ہے آپ یہ اس میں کمنٹ کریں دیکھیں بعد یہ شک و شبہ تو شک یا یوں کر لیں کہ جتنی آسانی سے کل وہ ہارے ہیں کیا اس پہ سوالات نہیں اٹھتے کہ کچھ نے کچھ گڑبا کیسے کیسے پہلے میچ میں آپ وان سکسٹی ٹو رنز پر آؤٹ ہوئے پھر افغانستان کے خلاف آپ بڑی مشکل سے میچ جیتے ہیں پھر آپ ان دو میچوں کو دیکھتے ہوئے آپ کے لیے کوئی حرانگی والی بات نہیں ہے کہ اگر پاکستان نے دو سو سینتیس رنز کیے اور انڈیا نے بڑے آسانی سے اس کو ڈیفینڈ کر لیا کیونکہ ان کے بیٹسمن بہت ٹاپ اڈر بیٹسمن ان کو پتا ہے کہ اگر آپ کل دیکھا جائے تو کل مجاہد کا جواب یہ ہے کہ اگر پاکستان کل بہتر کھیل جاتا تو وہ حیرانگی کی بات ہوتی ہے یہ آپ کہہ سکتے ہیں کیونکہ پاکستان سے میں بیٹسمن اسے یہ تو توکو نہیں کرتا کہ وہ ایک سو ستر رنز انڈیا کے اگنس پریشر گیم میں ہیٹ میں وہ رنز کر سکتے ہیں اور دیکھیں دکھ کی بات یہ بھی ہے کہ کل ہم اتنی آسانی سے میچ آ رہے ہیں کہ انڈیا نو سو سنتیس رنز بنایا تھے پاکستان نے 38 کا عدف تھا اس کے مقابلے میں وہ صرف ایک وکٹ گوائی اور وہ نو وکٹوں سے میں جات گیا وہ وہ ٹیکنکلی ناؤ وکٹے ہیں اصل میں دس وکٹے ہیں کیونکہ وہ بھی ران آؤ ٹوہ مکلیمنٹی میں اٹھ رہے ہیں کہ ہم پہلا میکٹ بھی کیلکلیٹ کریں تو ان کے one سکسی ٹو پہ بھی دو ہی وکٹ کی رہے تھے یعنی کہ اگر خالی صاحب کی بات کے ساتھ اگری کرے تو کل دس وکٹوں سے آ رہے ہیں اور پچھلے میج میں آٹھ وکٹوں سے آ رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں چار سو رنس پہ اس پچوں پہ جہاں پہ دائیسو سکور ایک ویننگ ٹوٹل نظر آتا ہے اس پچوں پہ آپ نے دس وکٹوں سے اور آٹھ وکٹوں سے آ رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم جو ٹریول کر رہے ہیں ہمیں اس کا سلام ملا ہے کل ایک وکٹ کیا اور اس سے پہلے دو وکٹوں کا یہ تو name excuses ہوتے ہیں خالد صاحب آپ فرمائیے گا آپ آپ رہ چکے ہیں پہلے اگر آپ چیرمن ہوتے تو آپ نہیں سمجھتے تھے کہ اب بیٹنگ کوچ اور باولنگ کوچ ہیڈ کوچ کے اوپر تلوال اٹکری ہوتے ہیں کہ بھائی ایکسپلین کر رہے ہیں ہم یہ سیریز میں اتنا برا پرفارم کیوں کیا ہے دیکھیں جی میں تو یہ سارے کوچنگ کے نظام کا ہی خلاف ہوں بنیادی طور پر تو ہمیں موقع دینا چاہئے کیا ضرورت ہے تو ہم چارے زیارہ سے زیارہ جو ڈسکریشن ہم کریں کچھ چیزوں پہ کچھ سوالوں پہ آپ یہ بتائیں شروع دن سے ہی ہماری فیلنگ جو ہے وہ نکام رہی ہے کیا پیسی پی کو اس کے خلاف ایکشن نہیں لینا چاہئے کہ جو انفیٹ ہے اسے باہر بٹھا دینا چاہئے جی فٹنس تو بہت ایشو ہے جو بھی فٹ نہیں ہے وہ سارے چاہے ساری ٹیم فٹ نہیں ہے اس کو باہر بٹھا دینا چاہئے یہ تو بڑا آسان ہے کہہ دینا لیکن آپ مجھے یہ بتائیں آپ یہ بتائیں